اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب سے جو دیلی سے تشریف لائیں حجت الاسلام علی جناب مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب جو دیلی سے تشریف لائیں آئی آگا اور پانچ منٹ کے اندر اپنی بات مختصر کریں اور جو حضرات بیٹھوں میں ان سے گزارش ہے کہ ہمیں سرجوڑ کے ملت کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو کم سے کم آج کا دن یعنی آج آج دسمبر یہ تاریخی دن ہونا چاہیے ہے کہ جو اس جلسے میں آجائے وہ بھی اختتام کے وقت تھی جائے یہاں سے جناب صدر محترم حضرینی جلسہ اسلام علیکم شیعہ پسن اللہ بورٹ کا یہ اجلاس اپنی نویت کے اعتبار سے بہت مخصوص ہے جیسا کہ برادر عزیز یاسوبہ باس صاحب نے فرمایا کہ ہر جگہ کی نمائندگی یہاں ہے اور ہر صوبے کا نمائندہ موجود ہے ایسی صورت میں بات صرف اتنی سی ہے جو کہی جانے والی ہے کہ شیعی مسائل پر غور کرنا ہم تمام شیعوں کی ذمہ داری ہے اس میں علماء دانشور طبقہ اہل سروت طبقہ پولٹیکل مائند تمام لوگ جب تک کہ سر جوڑ کر بات نہ کریں تب تک کسی مسئلے کا حل نکلنا آسان کاب نہیں ہے چار طبقے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ہر کمیونٹی کے لیے وہی طبقے ہوتے ہیں اور اسی سے ترقیہ ہوتی ہیں اسی سے کمال کو پہنچا جاتا ہے ایک طبقہ علماء کا ہے ایک طبقہ دانشورہ ذرات کا ہے ایک طبقہ اہل سروت کا ہے اور ایک طبقہ مخصوص سوچنے والوں کا ہے جو پولٹیکلز ہوتے ہیں جب تک کہ یہ کسی مسئلے پر یک جھٹ نہ ہو جائیں اور ایک ساتھ متحد نہ ہو جائیں تب تک کسی مسئلے کا حل آسانی سے نہیں نکلتا ہے لہٰذا اس میں لکھنے والے پڑھنے والے بولنے والے سوچنے والے تمام مفکرین کو جمع ہو جانا چاہیے تاکہ شیعی آواز ایک نقطہ کمال تک پہنچ سکے صرف اتنا سوچ لینا اور بیٹھ جانا اور آ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جلسے میں اگر دو مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں تو جلسہ کامیاب ہے اور اس کی کامیابی کے لیے یہ کہ ہم سب کے سب کسی ایک پوائنٹ پر متحد ہو گئے اس وقت میں ایڈوکیشنل مسائل ہمارے اقتصادی مسائل جو بھی کچھ ہیں وہ آج کم سے کم کسی ایک بات پر ہم ان چار طبقوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے سوچ لینا چاہیے ورنہ دشمن ہماری تاک میں کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے جب تک کہ ہم خود متحد نہ ہو جائیں اور تمام کے تمام دانشور اہل سروت سب بیٹھ کر کے نہ سوچیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کسی ایک شہر کی سطح تک نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان اور ملک کی سطح تک یہ مسائل ہیں جو سوچنے والے ہیں کہ کس پیٹن پر سوچا جائے کس طریقے پر سوچا جائے کس انداز سے سوچا جائے اور جب تک سوچا نہیں جائے گا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوگا تو حل کیسے ہوگا پہلے سوچیں تاکہ مسائل کو اپنے غور کریں اور غور کرنے کے بعد اس کا حل تلاش کریں بیٹھے ہیں آئے ہیں تو آئینے کے بعد کوئی ایک مسئلہ ضرور حل ہوگا دو ہزار چار کے اندر جب ایک پرسنل لا بورڈ بنا مخصوص پرسنل لا بورڈ بنا جبکہ پرسنل لا بورڈ مسلم پرسنل لا بورڈ پہلے سے ایک موجود تھا اس بورڈ کے ہوتے ہوئے ایک اور پرسنل لا مسلم پرسنل لا بورڈ تشکیل پایا اور اس کی پہلی شارط اور اس کی شقی یہ تھی کہ اس میں شیعوں کو نمائندگی نہیں دی جائے گی اس میں شیعہ نمائندہ نہیں دی ہوں گے یہ وہ پہلو تھا اور یہ وہ سوال تھا کہ جس نے شیعوں کے کان کھڑے کیے اور طبقہ ایک کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ ہمیں نمائندگی نہیں دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری آواز کو نہ حکومت تو کوئی پہنچا سکتا ہے اور نہیں ہماری آواز کی کوئی اہمیت ہوگی اور نہ کوئی حیثیت ہوگی لہذا لوگ کھڑے ہوئے اور خاص طور پر خطیب اکبر خدا غریق رحمت کرے اور جوار اہل بہت علیہ السلام میں جگہ آتا فرمائے انہی نے یہ کارنامہ انجام دیا اور ان کے ساتھ یہ افراد ساتھ تھے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا اور خود آمان عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں جب ہم نے ان سے ڈسکس کیا اس موضوع پر تو انہی نے ایک جملہ کہا کہ رئیس بھائی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے اور یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہو جو ہمارے لئے دھڑک رہا ہو خطیب اکبر نے یہ کام انجام دیا اور خطیب اکبر اس کے پہلے چیئرمین پہلے صدر رہے اور اب جو پھر صدا صدر جو بنے وہ خطیب اللہ فان خدا غریقے رحمت کرے اور اب مولانا صاحب مہدی صاحب ہیں بہرحال مسئلہ جتنے بھی ہیں مسائل جتنے بھی ہیں وہ سوچنے کے لئے ہیں اور سوچنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم شیعہ ہیں شیعوں کی آواز حکومت تک کیسے جائیں اور جب تک کوئی بولتا نہیں ہے تب تک کوئی دیتا نہیں ہے یعنی اگر بچہ روئے نہیں تو ماں متوجہ نہیں ہوتی کہ یہ بھوکا بھی ہوگا جب وہ روتا ہے تو ماں کو بھی احساس ہوتا ہے عزیزوں کو بھی احساس ہوتا ہے رشتہ داروں کو احساس ہوتا ہے لہٰذا اچھا ہم جتنے لوگ جہاں ملک میں ہیں سب کے سب مل کر کے اپنی آواز کو نہیں پہنچانا چاہتے پہنچا سکیں گے بلکہ آواز کو پہنچانے کے لئے ایک زبان ہوا کرتی ہے اسی زبان کو شیعہ پرسنل لابورٹ کہتے ہیں شیعہ پرسنل لابورٹ کوئی کمیٹی نہیں ہے بلکہ شیعوں کی زبان ہے جو حکومت تک بات پہنچاتی ہے ربنا آتا ہے نا فی دنیا سے